اب دیکھتے ہیں سرشتی کی جنگ جو کی اپنی زندگی اور موت سے جوج رہی ہے پچاس فٹ میں جہرے گڑھے میں فسی ہوئی ہے سرشتی سی اور کی بڑی مگاہ بچی ہے سرشتی جو کی تین سو فٹ گہرے بورویل میں گر گئی ہے پچاس فٹ پر فسی ہوئی ہے تھائی سال کی اماسو اسے نکالنے کیلئے ریسٹیو لگاتا جاری ہے بتایا جو آرائے کی بورویل کھلا تھا اور بچی کھیلتے ہوئے اس نے گر گئی خبر ملتے ہی سی ایر ایف کی ٹیم اور پرشانسی کا افسر موقع پہ پہنچے وہیں پوری گھٹنا کو سی ایم شیورار سنگھ چوان نے بھی سنگیان میں لیا سی ایم نے بچی کو بچانے سمجھت ویوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں تو سمجھت ویوستہ کرنے کے بچی کے نردیش دیئے ہیں عشور اس میں بچی جو کی ابھی ریسپونس کر رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے تک جو ہم نے اب دیکھ لیا اور اس خبر پر لگاتا رائنس 24-7 بنا ہوا ہے ایک بار پھر سے جڑیں گے اپنے سموات ڈاتا سے جو کیسے وقت موقع پر موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کی ہیں کہ فلحال وہاں پر کیا استطیق ہے اسٹرشٹی کا ریسپونس کس طرح سے مل رہا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ اسٹرشٹی کے پتا جی نے کیا کہا وہ بھی سنواتے ہیں اسٹرشٹی کے پتا جی نے کیا کہا وہ بھی سنواتے ہیں اور شلن وشو کرمہ ہمارے ساتھ موقع سے موجود ہیں شلن کیا کچھ ہوا ہے اب تک کہاں تک پہنچی ہے کھدائی کا جو سلسلہ ہے کتنے فٹ گہرا گدھیا کھو دنے میں اب تک پرشاسن سفل ہو پایا ہے سٹرشٹی کا کیا ریسپونس ہے وہاں موقع پر کون کون موجود ہے آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں شلن جی 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 سٹرشٹی کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں شلن وشو کرما موقع پر ہیں ان سے سمجھنا چاہ رہے ہیں دراصل کی کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے کیا ستھی ہے اور اب تک کتنا گھڑھا کھوڈا جا چکا ہے پرشاسن جو کی دوسرا گھڑھا کھوڈ رہا ہے کیونکہ پچاس فٹ کی گہرائی میں بچی فسی ہوئی ہے سٹرشٹی فسی ہوئی ہے جو کی آپ سے کچھ دیر پہلے تک رسپونس بھی دے رہی ہے شلن سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں شلن سب سے پہلے کی کتنے فٹ گہرا گھڑھا کھوڈا جا چکا ہے اور سٹرشٹی کا کیا رسپونس دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر دو جی سی بی کی مدد سے لگوک کم تے کم بھی 15 پڑھا کھوڈ دیا گیا ہے اور گڑھے کھوڈے کھوڈے یہاں پر ایک ہاتھ پتر آ گیا ہے جسے پوکرین کی مدد سے اس پتر کو بھی ہٹایا جا رہا ہے جی جی بالکل ایسے میں ابھی کتنا سمیں لگے گا سرشٹی تک پہنچنے میں پرشاسن کو پرشاسن کو لگ بھگ ابھی کافی سمیں لگ سکتا ہے لگ بھگ چار سے پاس گھنٹے بھی لگ جائیں گے کیونکہ ہاتھ پتر آنے سے کھوڈائی میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا ہے اور جی سی بھی اور پوکرین کی مدد سے نیرانتر لگا تار کھوڈائی کی جا رہی ہے سرشٹی کا کیا رسپونس مل پا رہا ہے ابھی دیکھا جائے کوئی ہاتھ یا ہاتھ نہیں سنائی دے رہی ہے ابھی کس میں پہلے ہاتھ سنائی دی اس کو دیکھا بھی جائے رہا تھا آواز کو سنا بھی نہ رہا ہے کچھ دیکھنا اور سنا بڑا مشکل ہو رہا ہے جی آکسیزن کھانا پینہ یہ پہنچایا جا رہا ہے جی آکسیزن اور کھانا پینہ برابر اس کو نلکی کے دوارہ پائپوں کے دوارہ اس تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ ڈھائی زال کی بچی ہے تو ابھی اس طرح ساتھ ایمیدی بھی مان سکتے ہیں تو بیجے لیچے سے آہاٹ کی بھی آواں جا رہی ہے کھوڈائی کی بھی آ جا رہی ہے تو ہو سکے کہیں نہ کہیں وہ درس ہی گئی ہو تو اس کی نہ تو کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے نہ کوئی ہلچل سنائی دے رہی ہے ٹی 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 بی کی مدد سے بار بار پریاس کیا جا رہا ہے کہ کہیں کچھ اس کو سو جائے یا دیکھا جائے کیمرہ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے شلن کس طرح بچی کیا کیسے اگڑم سیدھے گری ہے کہاں تک فسی ہوئی ہے یہ سب کچھ کیمرے میں بھی دیکھ رہا ہوگا پرشاہ سن اس کے پیرنس بھی زہر طور پر دیکھنا چاہ رہے ہوں گے اپنی بچی کو تو کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے ہاں کیمرے کی مدد سے دکھا رہا ہے مگر اتنی صاحب تصمیر یہ کچھ خدا ہی ہو رہے ہیں یتنی بھی اس کے اندر جائے تو بچی کیلئے بچی مدد سے دیکھا جا رہا ہے اور کافی پریاک کیا جا رہا ہے کہیں تھوڑی سی آہار یا کچھ اس کا دیکھنے کو ملے اور مہباب سے اس طرح کافی چنسد ہیں ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ کیسے ہی ہماری بچی باہر نکل جائے کافی غمبی رہوستہ میں یہ گڑھا کب سے کھدا ہوا تھا اس طرح سے بورویل کا ایک گڑھا چھوڑا ہوا تھا اور اس طرح حالہ کی ابھی بچی کو بچانا پرات مکتا ہے لیکن اس وشاہ میں کم سے کم ایسی سخت سزا ہونی چاہیے کہ وہ نظیر بنے اور لوگوں کی روح کاپے اس طرح سے بورویل کھلا چھوڑ دینے میں کیونکہ انعام گوشت ہے سخت سزا ہے اس کے بعد بھی مانتا تو کوئی نہیں ہے یہ تازہ ادھارن پرشاستانی گائیڈ لائن دی گئی ہے یہ کھلے بور کے لیے ایک جرمانہ بھی پیہ کیا گیا ہے اور ایف آئی آر درز بھی کی گئی ہے مگر کہیں نہ کہیں پرشاستان کا اگر مانے تو پرشاستان کا تک تھی چیزوں پر نظر آیا کیونکہ یہ تو ایک عام لوگوں کے اوپر بھی ان لوگوں کے بھی نظر ہونا چاہیے کہ جس طرح کی یہ بورویل جو کھلے رہتے ہیں پرشاستان نے اپنی گائیڈ لائن جاری کر چکے ہیں اور کب سے کھلا پڑا تھا کتنا سمجھ ہو گیا یہ لگوک بتا ایسا بتا جا رہا ہے کہ لگوک ایک دو مہینے پیلے ہی یہ بور کیا گیا تھا مگر بور کرانے سمجھ پانی نہیں نکلا تو انہیں اس بور کو کھلا ہی چھوڑ دیا ٹھیک شالن آپ نظر بنایا رکھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال ایس ڈی آرپ کی ٹیم بہنکے پر پہنچ کر لگاتار اپنا کام کر رہی ہے سرشتی کی جنگ بھی جاری ہے اور بچی کا ریسکیو کرنے کیلئے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس خبر سے جوڑی ہے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے